ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم ڈسس کرنے والے ہیں ایک ایمپورٹنٹ رییکشن دیٹ ایز روزنمنٹس رییکشن یا روزنمنٹس ریڈکشن اس رییکشن کا میکنزم بھی دیکھیں گے اور کچھ ایمپورٹنٹ پوائنٹس بھی میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا اب یہ سب چیزیں ہمیں سٹپ بے سٹپ دیکھنی پڑیں گے اس لئے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ بلکل اینڈ تک بنے رہیے اور اس ویڈیو کو بلکل سٹپ بے سٹپ دیکھ لیجئے دیکھو سب سے پہلی بات روزنمنٹ ریڈکشن ایک سپیشل رییکشن ہے جو سپیشلی یوز کی جاتی ہے فور پرپریشن آف ایلڈہیڈز اور ایلڈہیڈز کہاں سے بنائے جاتے ہیں اس میں فرام ایسیڈ کلورائیڈز یا میں بول سکتا ہوں ایسائل کلورائیڈز یہاں پہ آر جو ہے آر کوئی بھی الکائل گروپ ہو سکتا ہے اگر ایسائل کلورائیڈز کو یا ایسیڈ کلورائیڈز کو میں پارشلی ریڈیوز کر دوں تو وہ ایلڈہیڈز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں پلس مل جاتا ہمیں ایسیل یعنی اگر میں ایسیڈ کلورائیڈ کا رییکشن ہائیڈروجن کے ساتھ میں کر دوں تو وہ سیلیکٹیولی اس میں کنورٹ ہو جاتا ہے کس میں ایلڈہیڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے اب یہاں پہ جو یہ کیٹلسٹ ہے یہ ایک سپیشل کیٹلسٹ ہے اسے ہم روزرمنڈ کیٹلسٹ بھی کہتے ہیں اور اسی کا اور ایک بھائی ہے جسے ہم کہتے ہیں لنڈل آر کیٹلسٹ اب دونوں میں کیا فرق ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے یہ یاد رکھنا یہ جو بیریم سلپیٹ ہے یعنی پلیڈیم سپورٹڈ آن بیریم سلپیٹ اس بیریم سلپیٹ کا یہاں پہ ایک امپورٹنٹ رول ہے بیریم سلپیٹ پلیڈیم کی ایکٹیوٹی ڈکریز کرتا ہے یعنی اس کو لیس ایکٹیوٹی بناتا ہے تاکہ جو ریڈکشن ہو جائے وہ پارشل ریڈکشن ہو جائے آدھی ریڈکشن ہو جائے اگر یہاں پہ پوری ریڈکشن ہو گئی تو یہاں پہ پہلے الڈیہیڈ بنے گا پھر الڈیہیڈ الکول میں کنوٹ ہو جائے گا ہے نا اگر پورا ریڈیوٹس ہو گیا تو یہ الکول بنا دے گا الکول لیکن ہمیں الڈیہیڈ چاہیے تو اس کے لئے ہم کیا کراتے ہیں اس کو ہم اس کو پارشلی ریڈیوٹس کراتے ہیں پارشل ریڈکشن کراتے ہیں اور اس کی ایکٹیوٹی ڈکریز کرنے کے لئے کبھی کبھی ہم کیٹلیس پویزن بھی ایڈ کرتے ہیں اب وہ کیٹلیس پویزن کیا رہتے ہیں کیٹلیس پویزن کا مطلب رہتا ہے وہ سبسٹنس وچی ریڈیوٹس یا وچ ڈیسٹروائز ڈی ایکٹیوٹی آف کیٹلیس کیٹلیڈک ایکٹیوٹی کمپلیٹلی انہیں پارشلی ریڈیوٹس کر سکتا ہے یہ اس کی ایکٹیوٹی یا کمپلیٹلی سلپر کوینولین یا تھائیویوریا ایڈ سٹرا ٹھیک ہے تو یہ بھی کبھی کبھی ایڈ کیے جاتے ہیں تاکہ پلیڈیم کی جو ایکٹیوٹی ہے وہ کم ہو جائے وہ پوری طرح سے ایسیڈ کلورائیڈ کو ریڈیوٹس نہ کرے بلکہ پارشلی ریڈیوٹس کرے ٹھیک ہے اب آپ کو میں نے بتایا تھا کہ پلیڈیم سپورٹڈ آن بیریم سلپیٹ کو ہم کہتے ہیں روزنمنڈ کیٹلیسٹ کیا کہتے ہیں اس کو روزنمنڈ کیٹلیسٹ یا روزنمنڈ کیٹلیسٹ کہہ سکتے ہیں اس کو اور اسی کا اور ایک بھائی ہے پلیڈیم سپورٹڈ آن کیلشیم کاربنیٹ that is called لینڈلار کیٹلیسٹ اسے ہم کہتے ہیں لینڈلار کیٹلیسٹ ٹھیک ہے دونوں کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو یا اس کو ٹھیک ہے دونوں میں یہ جو بیریم سلپیٹ ہے اور یا کیلشیم کاربنیٹ ہے ان کا سرپیس ایریا کم رہتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی ایکٹیوٹی ہے پلیڈیم کی وہ کم کر دیتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے شباز اب اگر کوئی بھی رییکشن ہو آپ کے پاس میں ایسیڈ کلورائیڈ کہ اگر آپ کو دکھایا جائے کہ ہائیڈروجن کے ساتھ میں رییکشن کرا رہے ہیں ان پریزنس آف پلیڈیم سپورٹڈ آن بیریم سلپیٹ یا پلیڈیم آن کیلشیم کاربنیٹ یا پلیڈنم آن کیلشیم کاربنیٹ تو آپ وہاں پہ لکھ دینا کی وہاں پہ یہ پرڈکٹ بنتا ہے الڈی ہائیڈ بنتا ہے کلیر اسی طرح سے اگر میں ایسائل کے بدلے میں ایسیٹائل ایسائل میں جنرل کوئی بھی الکائل گروپ اگر میں ایسیٹائل کلورائیڈ لے لوں یعنی یہاں پہ CH3 لگا دوں اور کے بدلے میں تب یہ ایسیٹائل بن جاتا ہے ان دونوں میں یہی پھرک ہے ایسائل منز جنرل ایسیٹائل منز یہاں پہ CH3 اگر اس کا رییکشن میں ہائیڈروجن کے ساتھ لگا دوں ایٹ ہائی ٹیمپریچر ان پریزنس پلیڈیم بیریم پلیڈیم سپورٹ نان بیریم سلپیٹ تو یہ مجھے دے گا ایسیٹیل ڈیہائیڈ ٹھیک ہے یعنی کلوری نکالنا ہائیڈروجن ایڈ کرا دینا ہے اسی طرح سے اگر میں یہاں پہ بنزوئیل کلورائیڈ لے لوں بنزوئیل کلورائیڈ کا رییکشن اگر میں ہائیڈروجن کے ساتھ لگا دوں ان پریزنس آف پلیڈیم سپورٹ نان بیریم سلپیٹ تو مجھے بنزوئیل کلورائیڈ کے بدلے میں یہاں پہ بنزل ڈیہیڈ مل جائے گا بنزل ڈیہیڈ کلیر لیکن اگر آپ کو کبھی ایسی رییکشن ہو یہاں پہ کوئی بھی کلورائیڈ ایسیڈ کلورائیڈ جیسے بنزوئیل کلورائیڈ یا پھر ایسائل کلورائیڈ یا ایسٹائل کلورائیڈ اگر وہ یہاں پہ لکھا ہو اور ساتھ میں دیایا ہو ہائیڈروجنیشن یعنی یا ہائیڈروجن ایڈ کیا ہو ان پریزنس آف پلیڈیم آنلی بیریم سلپیٹ نہیں لگا ہے پلیڈیم تو اکیلا پلیڈیم بہت ہی ایکٹیو رہتا ہے وہ اس ایسیڈ کلورائیڈ کو کنورٹ کر دیتا ہے ڈیریکٹ انٹو الکوہل یعنی یہاں پہ کمپلیٹ ریڈکشن ہوتا ہے کمپلیٹ ریڈکشن تب یہ پارسل ریڈکشن نہیں کرتا یہ بات یاد رکھنا یہ انٹرنسز میں پوچھا جاتا ہے اگر بیریم سلپیٹ کے ساتھ میں پلیڈیم تو پارسل ریڈکشن ہوگا لیکن اگر اکیلا پلیڈیم ہے تب یہ کمپلیٹ ریڈکشن کرے گا کلیر اب اگر آپ کو یہ رییکشن ان شورٹ لکھنی ہو تو ان شورٹ اس رییکشن میں کیا ہوتا ہے ایسیڈ کلورائیڈ اور ہائیڈروجن آپ پس میں ملتے ہیں ان پریزنس آف پلیڈیم سپورٹ آن بیریم سلپیٹ تو یہاں سے یہ ایچ اور یہ سیل نکل جاتا ہے ایسیل پیشے رہ جاتا ہے آر سی ڈیبل بانڈ او اور ایچ جہاں سے بانڈ کٹا وہیں سے آپ جوڑ دیں گے ٹھیک ہے تو یہ بن گیا الڈہائیڈ کلیر اب اس کا میکنزم دیکھتی دیکھو میکنزم میں آپ کو دو طرح کیا دکھاؤں گا جو آپ کو ایزی لگی وہی والا یاد رکھ لینا دونوں ایکسیپٹڈ میکنزم ہیں دیکھو پہلا والا میکنزم پہلے والے میکنزم میں دو سٹپس ہیں دو سٹپس میں کیا ہوتا دیکھو پہلے سٹپ میں پلیڈیم سی اور سیل کے بیچ میں انسٹ ہوتا ہے کاربن اس ڈیلٹا پانزٹو کلورین ڈیلٹا نگیٹو تو پہلے الیکٹرون یہاں سے یہاں پلیڈیم کی طرف اٹیک کرتے ہیں اور پلیڈیم کے الیکٹرون کاربن کی طرف اٹیک کرتے ہیں تو یہ پلیڈیم جو ہے یہ کاربن اور کلورین کے بیچ میں انسٹ ہو جاتا ہے ٹھیک یہ ہوگا ہے پہلا سٹپ اب دوسرے سٹپ میں کیا ہوتا ہے دوسرے سٹپ میں جو ہائیڈروجن ہے ہائیڈروجن ایکچولی یہ پلیڈیم کے اوپر سپورٹڈ رہتا ہے پلیڈیم سپورٹڈ پلیڈیم کے اوپر ایڈزاب ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کی جو بانڈ جو نگے یہاں پہ ویک ہو جاتا ہے یعنی ایزیلی بریک ہو جاتا ہے ورنہ یہ بریک نہیں ہوگا تو یہ ان دو ہائیڈروجن میں سے ایک ہائیڈروجن یہاں پہ اٹیک کرتا ہے اس کاربن پہ ٹھیک ہے ڈیلٹا پوزٹو پہ یعنی اس کا مرلہ بھی الیکٹران کے ساتھ ادھر جائے گا تو جب یہ الیکٹران کے ساتھ ادھر جائے گا تو یہ بانڈ یعنی یہ والے الیکٹران پلیڈیم کی طرف جائیں گے اور پلیڈیم کے ساتھ میں جو کلورین اٹیچ ہے کلورین یہاں سے الیکٹران لے گا اور اپنے الیکٹران اس دوسرے والے ہیڈروجن کو دیں گے کیونکہ اس میں ایک ہیڈروجن ویڈ الیکٹرانز جاتا ہے دوسرا ہیڈروجن ویڈاوڈ الیکٹرانز رہتا ہے اسی لئے یہ کلورین اس کو الیکٹران دے کے اپنے ساتھ میں ملا دیتا ہے تو یہاں پہ کیا ملے گا دیکھو یہاں پہ آر سی ڈیبل بانڈ او اور یہ اچ ٹھیک پلیڈیم تو نکل گیا پلیڈیم یہ کلورین اور یہ ہیڈروجن یعنی ایسیل جڑ گیا ہے کلیر تو یہ بن گا یہاں پہ ایسیل یہ پلیڈیم یہ آر سی ڈیبل بانڈ یعنی الڈی ٹھیک اب یہ ہوگا ایک میکنزم دوسرا میکنزم آپ یہ بھی یاد رکھ سکتے ہیں یہ والا میکنزم اور دیکھو آپ ایسے کریں گے کہ ایسا ایسیڈ کلورائیڈ ہم نے لکھا یا ایسا ایل کلورائیڈ لکھا اس کے اوپر ہائیڈروجن کا ایڈیشن کرائیں گے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہائیڈروجن ایڈزوربڈ رہتا ہے آن پلیڈیم تو اس کے بانڈ جو ہے نا یہ ہائیڈروجن ہائیڈروجن بانڈ یہ ویک ہو جاتا ہے تو ایزیلی یہاں پہ ایڈ ہو سکتا ہے ایک روز کاربن کاربن ڈبل بانڈ جس طرح آپ الکینز میں کرتے یعنی ایک ہائیڈروجن یہاں ایڈ ہوگا دوسرا یہاں دیکھو میں نے یہاں پہ ایڈ کر دے ایک یہاں پہ ایڈ کر دے یہاں سے دوسرا اوکجن پہ ایڈ کر دے یہاں سے ٹھیک شباش اب یہ بانڈ تو ٹوڑ گیا یعنی اس کا ایڈیشن ہو گیا ڈبل بانڈ پہ اور ڈبل بانڈ پہ ایڈیشن ایزیلی ہو جاتا ہے اس کے بعد میں یہ والا جو لون پیر ہے یہ والا لون پیر یہ والا لون پیر ادھر جائے گا اس کے ساتھ بانڈ بنائے گا اور کلورین یہاں سے باہر نکلے گا تو یہ نکل گا ہے مائنس سیل تو پیچھے کیا رہے گا پیچھے رہے گا آر سی ڈبل بانڈ او ایچ مگر اوکجن نے اس کو الیکٹران دیے تو اوکجن کے اوپر پوزیٹیو چارج آ گیا کاربن پہ نگیٹیو چارج نہیں آئے گا کیونکہ کاربن کو جو الیکٹران ملے تھے اس کے بدلے میں اس نے اپنے الیکٹران کلورین کو دے دیے تو یہاں سے سیل نگیٹیو نکل گیا ٹھیک تو یہاں بن جائے گا آر سی ڈبل بانڈ او ایچ اور یہ ایچ اس کے اوپر پوزیٹیو چارج اب اس پوزیٹیو چارج کو ختم کرنے کے لئے یہاں سے نکلے گا ایچ پوزیٹیو باہر ٹھیک تو پیچھے کیا رہے گا پیچھے رہے گا آر سی ڈبل بانڈ او ایچ ٹھیک یہ بن گیا اپنا الڈ ایچ تو دو طرح کی میکنزم ہم نے دیکھی ٹھیک اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھنا آپ کوئی بھی الڈ ایچ بنا سکتے ہیں کوئی بھی سچوریٹڈ انسچوریٹڈ آپ الڈ ایچ بنا سکتے ہیں لیکن آپ فارمل ڈ ایچ کو اس میتھوڈ سے پرپیار نہیں کر سکتی تو یہ تھا آج کا لیکچر